نمسکار اسپیر نائن نیوز آپ دیکھ رہے ہیں پر قیاس لگائے جا رہی ہیں اپرنا یادب کو لی کر ملائیم سنگھ یادب کی بہو یادب پریوار کی صدسے اور بھارتی ایجندہ پارٹی کی نہیں تھا اپرنا یادب کو جس پرکار سے ان چناؤں میں موقع نہیں دیا اس کے بعد اب مانا جا رہا ہے کہ وہ سماج وادی پارٹی میں واپسی کر سکتی ہے دراصل پورو مکہ منطلی اور سبا پرامو کا کھلیش یادب نے دوہزار انیس کا لوگ سبت چناؤں جیت کر کے یہاں دوہزار بائس کے ویدھان سبت چناؤں میں کرہل سیٹ سے چناؤں لڑا اور جیت بھی حاصل کی تھی جس کے بعد وہ کرہل کے ویدھائک رہتے ہوئے دوہزار چوبیس کا لوگ سبت چناؤں کنو سے لڑی اور جیت حاصل کی ایسے میں نیموں کے مطابق جب کوئی ویدھائک سانسد بنتا ہے یا کوئی سانسد ویدھائک بنتا ہے تو اگلی پندرہ دنوں کے بھی تر اسے اپنی کسی ایک صدن کی صدستہ چھوڑنی پڑتی ہے لہٰذا اگلی شیادب نے اپنی کرہل ویدھان سبت سیٹ سے استیفہ دے دیا جس کے بعد کرہل ویدھان سبت سیٹ خالی ہو گئی جہاں اب جلد ہی اپچناب ہونے والا ہے ایسے میں بانا جا رہا ہے کہ پارٹی کے دگجنیتا اور چاچا شیوال یادب پرنا یادب کو بھارتی جنتا پارٹی چھوڑ سماجوادی پارٹی میں واپس لانے کی گوہار لگا سکتے ہیں بتا دے کہ اپنی یادب نے حال ہی میں شیوال جن کے جنم دن پر ان کے آواز پہنچ کر ملاقات بھی کی تھی اور دونوں کے بیچ اچھے پاریوارک سمبت بھی بتائے جاتے ہیں جس کے بعد قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ شیوال یادب اپنی کو سماجوادی پارٹی میں واپس بلا کر انہیں کرہل سیٹ سمید بار بنانے کی پیشکش کر سکتے ہیں جسے لے کر اب دیکھنا ہوگا کہ اپرناک کیا واقعی میں بھارتی جندہ پارٹی چھوڑ کر رکھ کریں گے سماجوادی پارٹی کا اور کرحل سے چناب لڑتی نظر آئیں گی یا وہ اپنی بی جی پی پر ہی وشواس رکھ کر امید کریں گی کہ اب کی بار انہیں شاید موقع مل جائے فیلال کے لئے اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیں اسپین نائنی